معزز سامین اکرام اکثر لوگ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں جو تین وطر پڑھے جاتے ہیں اور وطروں کی آخری رکعت میں جو دعای کنوت پڑھی جاتی ہے بالفرض اگر کسی شخص کو دعای یاد نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے وہ کیا پڑھے تو یاد رکھیں اگر کسی کو دعای کنوت یاد نہ ہو تو وہ وطروں کی آخری رکعت میں یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم فی الاخرت حسنتم وقنا عذاب النار اور اگر یہ دعا بھی نہ آتی ہو تو پھر وہ کوئی بھی دعا جو بھی اسے عربی دعا یاد ہو وہ پڑھ لے اور بالفرض اگر اسے کوئی بھی عربی دعا یاد نہیں تو پھر وہ وطروں کی آخری رکعت میں تین مرتبہ یہ پڑھ لے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی یہ پڑھ لے یا ربی یا ربی یا ربی رکوع میں چلا جائے تو اس کی نمازیں وطر ادا ہو جائے گی لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ پہلی فرصت میں دعا کنوت یاد کریں کیونکہ افضل یہی دعا پڑھنا ہے اور سنتی معقدہ بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے